اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فباز زیدی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کی جہاں شریف خاندان کی سزا موطلی کے خلاف نے آپ کی اپیل پر سامات ہوئی چیف جاسٹس نے ریمارکس دیئے لندن فلیٹ درخ سے تو نہیں ہوگے تھے اوپر سے منو سلواتو نہیں اترا تھا اگر پراپرٹی تسلیم کر لی تو بتانا پڑے گا یہ پراپرٹی کیسے خریدی مزید بات کریں گے زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلکرنین بتائیے کا عدالتی کاروائی کی تفصیل کیا ہے دیکھیں جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جاسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سزا موطلی کا جو فیصلہ لکھا ہے اس میں کافی سخت زبان استعمال لکھی ہے خاص کر آخری جو لائن نے اس کے بارے میں چیف جاسٹس کا یہ کہنا تھا یہ آخری پیرا گراف میں لکھا ہے کہ اتساب عدالت کا فیصلہ زیادہ دیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا جس پر چیف جاسٹس نے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس سے استفسار کیا کہ اب اتساب عدالت کے جو فیصلہ اس میں نقائش یا جو اس میں غلطیاں ہیں اس کو پائنٹ آؤٹ کریں جس کے بنیاد پر اس طرح کا فیصلہ دیا گیا ہے خواجہ حارس کا یہ کرنا تھا کہ نواز شریف کی آمنن کا تعیون کیا گیا جب اس پراپرٹی کو تسلیم کر لیا ان کا کام تھا بارے ثبوت ان کے اوپر تھا کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے اور اپنی آمنن کی تفصیلات سے اگاہ کرتے چیف جاسٹس نے یہ بھی کہا کہ اب بھی اگر نواز شریف اپنی آمنن بتا دیں تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا لندن فلیٹس آخر کسی نے خریدے تو ہیں یہ کہاں سے لیے گئے نہ یہ منو سلوہ تھا جو اوپر سے اترا نہ ہی لندن فلیٹس درختوں سے ہو گئے تھے چیف جاسٹس نے دوبارہ یہ بات دورائی کہ اگر ذرائع آمنن بتا دیے جائیں تو پھر یہ سارے کا سارا معاملہ یہی ختم ہو جائے گا چیف جاسٹس نے کہا کہ انہوں نے اپنی عدالتی تاریخ میں جب سے وہ جوڈیشٹی کے ساتھ وابستہ ہیں سزا موطلی نے کبھی اس قسم کا فیصلہ نہیں دیکھا جس میں شوائد کی بنیاد پر فیصلے کو موطل کیا گئے اور ایسی لفظ استعمال کیے گئے چیف جاسٹس نے یہاں تک کیا دیا کہ بظاہر ان کے پاس جو ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے اس کو موطل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تا مدالت نے جو نواز صلیف و مریم نواز کے وقلہ ہیں ان سے بارہ نومبر تک تریری جو گزارشاتوں طلب کرتے ہوئے خواجہ عارس کو ہدایت کی ہے کیس کی سامات سے مطالق آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں ذلکرنین یہ بھی بتائیے گا کہ چیف جاسٹس کی صحت سے مطالق اس کے دوران کیا بات ہوئی دیکھیں جو خواجہ حارس ہیں انہوں نے چیف جاسٹس کے حوالے کہا کہ ان کی دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے چیف جاسٹس نے پھر ان کے جواب میں کہا کہا کہ ڈاکٹرز نے انہیں ارام کرنے کا مجھورہ دیا تھا لیکن وہ عدالتی اپنی ذمہ داریاں ہیں اس کو کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے انہوں نے یہاں تک چیف جاسٹس آف پاکستان نے جواب میں کہا کہ ان کی جو صحت ہے اور زندگی ہے وہ صرف اس ملک کے لیے ہیں اس لیے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے چیف جاسٹس نے یہ بھی کہاں کی عدالتی ذمہ داریوں سے میں کیسے بری ہو سکتا ہوں ذلکر نینک باہل آپ کا شکریہ اعتصاب عدالت نے میاں شہباز شریف کے رہداری ریمانڈ میں مزید چار روز کی توسی کر دی ہے چھوٹے میاں صاحب نے بڑے بھائی سے عدالت میں ملاقات کی جبکہ دانیال عزیز کو کمرہ عدالت میں پارٹی رہنماوں سے ہاتھ ملانا مہنگا پڑ گیا سیکیورٹی اہلکاروں نے کمرہ عدالت سے نکال دیا سحیل رشید کی ریپورٹ شریف برادران کی اعتصاب عدالت میں پیشیاں چھوٹے بھائی کی عدالت نمبر ایک بڑے کی عدالت نمبر دو میں حاضری نیب کی طرف سے شہباز شریف کے رہداری ریمانڈ میں بارہ نومبر تک توسی کی درخواست اعتصاب عدالت کے جج محمد بشی نے دس نمبر تک توسی کر دی ریمانڈ منظوری کے بعد چھوٹے میاں صاحب کی بڑے بھائی سے ملاقات کی خواہش سیکیورٹی اہلکاروں سے اجازت ملنے پر اعتصاب عدالت نمبر دو میں نواز شریف سے ہاتھ ملایا اور خیریت دریافت کی مختصر ملاقات کے بعد نیب ٹیم شہباز شریف کو لے کر واپس روانہ ہو گئی سما کے مسلسل سوالات شہباز شریف جواب دیے بغیر چل دیے نواز شریف کی پیشی کے دوران کمرہ عدالت میں دانیال عزیز کے پارٹی رحماؤ سے ہاتھ ملانے پر جج برہم ریمارکس دیے یہ کیا طریقہ ہے فوری ایس پی سیکیورٹی کو طلب کر لیا عدالت میں موجود وکیل بولے ماذرہ چاہتے ہیں یہ واقف نہیں تھے جج ارشد مالک نے کہا اتنے بڑے عہدوں پر رہے واقف کیوں نہیں ہیں عدالتی حکم پر سیکیورٹی اہلکاروں نے دانیال عزیز کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا تو ایک جانب جواب نہیں دوسری جانب چوہدری نصار اور نواز شریف میں دوریاں برقرار ہیں چوہدری نصار اکوڑا خٹک میں سمی الحق کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے پہنچے تو صحافی نے نواز شریف کی آمد کا بتایا پھر ان کا کیا جواب تھا آپ کو دکھاتے ہیں اب میاں صاحب کچھ دیر میں آرہے ہیں ان کا انتظار کریں گے آپ کون سمی حساب نہیں میں تو واپس جا رہا ہوں آپ میری جگہ ان کو سلام کریں آگے بڑھتے ہیں کراچی میں عدالتی حکم پر تجاوزات کے خلاف کی ایم سی کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے صدر ایمپریس مارکٹ اور دیگر علاقوں سے تجاوزات پتھارے اور تھیلے ہٹا دیے گئے ہیں علی حفیظ کی ریپورٹ کراچی میں تجاوزات پتھاروں کے خلاف کی ایم سی کا گرینڈ آپریشن صدر ایمپریس مارکٹ عبداللہ حارون روڈ ریگل پارکنگ پلازا کی ایم سی کی مشینری کے سامنے جو تجاوزات چھجے پتھارے تھیلے آئے گرا دیے گئے ہٹا دیے گئے کی ایم سی کے ڈریکٹر محکمہ انصداد تجاوزات کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری رہے گا پورے صدر کے طرف کے اندر جو ناجائز دکانیں فتبات پر بنی ہوئیں یا دیگر دکانیں ان کو انشاءاللہ آج مسمار کریں گے آپریشن کے دوران ایمپریس مارکٹ لکی سٹار اکبر روڈ عبداللہ حارون روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے جس سے گزرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے کراچی کے علاقے صدر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے دکانوں پر لگے اضافی بورڈز بھی ہٹائے جا رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں سمجھ رمائندے محمد علی حفیظ محمد علی حفیظ بتائیے گا کہ صدر کے کن کن علاقے تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور کیا مضاہمت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے شیفواز بلکل گرینڈ آپریشن کا دوسرا فیز ہے تین گھنٹے زائد ہو چکے ہیں کیمسی کی جانب سے یہ آپریشن تجاوزات کے خلاف جاری ہے صدر میں اگر ہم بات کریں امپریس مارکری اطراف جو ہے ایک سڑک جو ہے جو نیو پریڈی سویٹ سے ریگل کی جانب جاتی ہے وہ اس وقت بند ہے تمام جو دکانے تی اطراف کی وہ دکانے اس وقت بند ہے اس کی بنیادی وجہ جو بھار ان کے جو صدر ریگل پہ امپریس مارکٹ پہ لگی سٹار کے اطراف پارکنگ پریادا کے اطراف اور عبداللہ حالون روڈ پر جو ہے جو جو دکانوں کی اضافی حصے ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے بیک سائیڈ پہ جو پھتارے لگے ہوئے تھے ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے کیمسی حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات پھتارے ٹھیلے وہ صدر سے صاف کی جائیں گی مرلے واری اپریشن ہوگا آدھ دوسرا فیسے لیکن سب سے اہم بات یہ کریں کہ بھاری مشینری اور بڑے بڑے ڈمپر اس وقت صلق پہ موجود ہیں صدر امپریس مارکٹ پہ جس کے سبب جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر ٹریفک جام جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے عبداللہ ہارن روڈ کی بات کریں ریگل کی بات کریں یا ایمیجن روڈ کی بات کریں یہ ہے لکی سٹار جو پچھلا علاقہ ہے اس میں بھی بطرین ٹریفک جام ہو رہا ہے کتارے لگ چکی ہیں گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے ہیں ٹریفک پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اپریشن کے سبب یہ ٹریفک جام کی روانی میں موجودی رہیے گا آپ نے ٹریفک جام کی بات کی تو ٹریفک پولیس حکام کیا کہتے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں کراچی والے کیا آج بھی کئی گھنٹے ٹریفک جام میں فسے رہیں گے ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا کیا انتظام کر رکھا ہے اور ٹریفک جام کو کیسے کلیئر کیا جائے گا اسی پر بات کرتے ہیں ڈی آئی جی ٹریفک جاوید مہر ہمارے ساتھ موجود جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ بتائیے گا آج کیا پلان ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا جی پلان تو کل بھی موجود تھا لیکن جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ چونکہ یہ انٹین کوشمنٹ ڈرائیو چلے کی صدر کے علاقے میں اور اس کے علاوہ تین چار دن چونکہ کاروباری ایکٹویٹیز نہیں ہو سکی تھی تو کل غیر معمولی طور کے اوپر ٹریفک کا فلو تھا اس کی وجہ سے ٹریفک تو فلو میں منٹین کیا جارہا تھا لیکن متواہ جو مرور راستے دیئے گئے تھے ان میں ان کا لوڈ بڑھ گیا تھا اس لیے کل جو ہے وہ ٹریفک کا فلو متاثر ہوا تھا بہرحال اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انٹین کوشمنٹ آپریشن ہے وہ آج بھی جاری ہے اور اس کے حوالے سے جو متبادل راستے ہیں اس پر ہم نے ایکسٹر ڈیپلائیمنٹ بھی کی ہے اس کے علاوہ کل جن علاقوں میں زیادہ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی ان کو ہم نے اور بہتر انداز منیج کرنے کے لیے اپنے جو آفیسرز نے ان کو بھی بریف کیا ہے سردست تو اس وقت تک تو ٹریفک نامل چل رہا ہے لیکن جیسے ابھی یہ آفیس آرس کلوز ہوں گے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹریفک کا فلو بڑھے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آج جو متبادل راستے ہیں ڈیپلائیمنٹ بھی ہے جاوے صاحب آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ ابھی ٹریفک فلو میں چل رہے ہیں لیکن ہم ابھی اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں اور ہمارے ریپورٹر ریپورٹ بھی کر رہے ہیں صدر کے علاقے میں جہاں پر ایمیجرنہ روڈ اکبر روڈ اور متصل سڑکوں پر ٹریفک جائیں تو ابھی سے جاری ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یقیناً جو نارمل رستے ہیں ان کو تو ڈیورشن دی گئی ہے تو جو اس کی جگہ آلٹرنیٹ روٹس ہیں وہ چھوٹی گلیاں ہیں لہذا وہاں سے جو ٹریفک ہے وہ رکا نہیں ہے لیکن اگر ایک والیوم ٹریفک کا ایک روڈ سے گزرنا ہے اور اگر آپ اس کی جگہ اس کو دوسرے روڈ سے بھیجتے ہیں تو یقیناً وہاں جو ٹریفک اب بہاؤ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کو پلئر کرنے میں یقیناً تائم لگے گا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹریفک کا سٹاف موجود ہے اور وہ اس تمام فلو کو نکالنے کے لیے ہر مکن کوشش کر رہا ہے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آج سوچر کپی بہتر ہوگی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صورتحال بہت بہتر ہوگی ڈی آئی جو ٹریفک جعوید مہر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے ڈمائن دے محمد علی حفیظ آپ ہمیں صدر کے علاقے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی شکریہ آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے دورہ چین کے بعد ملک میں امن و ایمان کے صورتحال پر اہم اجلاس بلالیا سیول عسکری قیادت بھی شریک ہوگی دھرنا قیادت سے معاہدے کا بھی جائزہ لیا جائے گا دورہ چین پر بریفنگ کے ساتھ امریکی نائب وزیر خارجہ کے دورے پر بھی بات ہوگی چین سے واپس آتے ہی وزیر عاظم نے کام سبھال لیا ملکی معاملات آگے کیسے بڑھانے ہیں آج سے پہر تین بجے امن و امان کی صورتحال سے متعلق اہم بیٹھک بلالی عالی عسکری اور سیول قیادت شرکت کرے گی قومی سلامتی کمیٹی کے ارکان بھی شریک ہوں گے آسیا بی بی کی رہائی کے فیصلے کے بعد مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی آڑھ میں توڑ پوڑ کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات اور متاثرین کو معاوضہ دینے سے متعلق امور کے علاوہ دھرنا قیادت سے معاہدے کے پسے منظر کا جائزہ لیا جائے گا وزیر عاظم عمران خان اپنے دورہ چین پر شرکہ کو اعتماد ملیں گے امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کے دورہ پاکستان پر بھی تبادلہ خیال ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ وزیر عاظم عمران خان کا دورہ چین کامیاب رہا باق چین پالیسیوں سے نئی نسل کے لیے راستے کھلیں گے ملک و معاشی بہران سے نکالنے کے جتن وزیر عاظم عمران خان کے دورہ چین میں پاکستان کو کیا ملا امیدیں اور توقعات پوری ہوئی یا نہیں ارکان پارلمنٹ کی رائے بتا رہے ہیں اسلام عباس سے عباس شبیر وزیر عاظم کا دورہ چین سعودی عرب کی طرح چین سے بھی پانچ سے چھے عرب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج ملنے کی امید تھی لیکن اعلان نہیں ہو سکا دورے کو کتنا کامیاب سمجھا جائے جانتے ہیں ارکان پارلمنٹ سے مظاہر تو خالی ہاتھ واپس آیا ہے کوئی خاص پیکج اور اس حوالے سے کوئی خاص بات تو سامنے نہیں آئے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی امپریس کی یا ان کو وہاں ان کے ساتھ ایک جذباتی لگا ہوا ہے تو وزیر عاظم نے نہ وہاں پہ وہ جذبات شو کی بس وہ ایک کرکٹ کپتان کی طرح ہاتھ ملاتے ہوئے اور واپس آگئے چائنا نے کبھی مایوس نہیں کیا تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ملے گا لیکن ابھی تک اعلان نہ ہو نا یہ میرے خیال میں عمران خان کی ناکامی ہے ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو ہم آپ کو بات میں بتائیں گے لیکن آپ کی امیدوں سے زیادہ کامیاب جو کلیم ہو رہا تھا اگر ناہم سے ہو کے ساتھ آتا تو کام کو زیادہ خوشی ملتی جس لئے گئے تھے میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہو امتی ارکان کہتے ہیں کہ وزیر عاظم کا دورہ چین انتہائی کامیاب رہا وزیر خزانہ جلد تفصیلات کا اعلان کریں گے جبکہ اپوزیشن ارکان پیکج نہ ملنے کو ناکامی قرار دے رہے ہیں کیمرمن محمد نواز کے ساتھ عباس شبیر پارلیمنٹ ہاؤس سما اسلام آباد وزیر عالی سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ کام کرنے کی بات کریں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اینارو مانگ رہے ہیں فواد چوہدری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے کہ کل وہ کسی اور کی تعریف کریں گے ہم اگر کہتے ہیں ہم ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اینارو کی بات کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں ہم آج چوہدری سامب خود ہی جانے ہیں چیزوں کو سبھی جانے مشرف کی تاریخ میں کیا کرتے تھے زرداری سامب کی آج کسی کی کر رہے ہیں کل کسی اور کی کریں گے وہ کچھ رہیں ان کا یہ کام ہے مجھے بڑا امیتی کے کچھ مجھے گا لیکن کچھ ملا نہیں باقی وہ جو باتیں کی ہیں وہ ایدر بھی ویسی کرتے ہیں کٹینر پر بھی کرتے تھے کٹینر سے اترے سبھی کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جو ہی کرتے ہیں باہر جاتے ہیں سبھی ہو ہی سکتے ہیں ان کو ابھی میرے خیال ہے بڑا سائم رہے گئے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں منفی روحجان دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی جا رہی ہے مزید بات کر لیتے ہیں اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی گرشتہ روز کی مندی آج بھی دیکھی جاری ہے جو جیسے کہ ہم دیکھیں پانچ سو پچاس پوائنٹ کی کمی ہے کٹینر ہندرڈ انڈرڈ جو ہے سالیس ہگار سے بھی نیچے آ گیا ہے چالیس آر نو سو بیالیس کی طرح پر کر رہے گرشتہ روز بھی پانچ سو دس پوائنٹ کی کمی ہوئی تھی دو روز کے دوران تقریباً ایک ہزار پچاس پوائنٹ کی کمی ہو چکی ہے جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں وجہ یہ ہے جو ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی جانے سے کوئی مالی سپورٹ نہ ملنے کے بیادے سمایکار موتاد ہوئے میں ٹھیک ہے اشرف خان ڈیٹیلز کے لیے آپ کا شکریہ کالے پانی کی سزا کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا مگر ڈچ گوٹ کے باسی آج بھی اس سزا کو بھگت رہے ہیں وہ کیسے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کالے پانی کی سزا کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا مگر ڈچ گوٹ کے باسی آج بھی اس سزا کو بھگت رہے ہیں وہ کیسے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں گندہ اور بدبودار نالہ جہاں ایک پل ٹھہر نہ مشکل ہو اس نالے سے گزرتی ہے صاف پانی کی پائپ لائن جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے فیصل آباد کے علاقے ڈچ گوٹ میں دو لاکھ آبادی کو یہاں سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے جو بیماریاں بانٹ رہا ہے اس میں ترہ ترہ کے جراش میں اور پیچھے سے پائی بھی پھٹے ہوئے ہیں ہمارے خود گھر میں ایسا گندہ پانی جا رہا ہے ٹوٹی پائپ لائن سے جانور بھی پیاس بجاتے ہیں مگر انسامیہ کہتی ہے جلد مسئلہ حل کر دیا جائے گا سب انجینئر کو میں نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ لیکج باندھ ہو جائے گی تاکہ پانی گندہ ہوئی آدمی نہ پی سکے گندے نالے کے کنارے پیاسے ڈچ کوٹ کے باسی مزر صحت پانی پر گزارا کر رہے ہیں کیمرمندیز وانسابی کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد جانیے دی جی نیب بلوچستان کا بڑا فیصلہ کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں پولس کی کاروائی ہیئر ڈریسرز کی دکانیں لوٹنے والا تین جکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا ملزمان ایک ہی علاقے میں بیس سے زائد وارداتوں میں ملوث ہیں مزید بات کر لیتے ہیں ساما کے چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمر گرفتاری کے بعد کیا اطراف ہوا کیا انکشاپات ہوئے جی بالکل یہ مدینہ کالونی پولس کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے بلدیا ٹاؤن میں جس میں ہیئر ڈریسرز کی دکان لوٹنے والے تین ملزمان ہیں جو کہ گرفتار کیے گئے ہیں یہ چار رکنی گروہ تھا اس کے تین ملزمان گرفتار ہوئے ہیں گرفتار ملزمان میں شہزاد اور بابل ہیں حارس ہے اور عمر ہیں اور یہ ملزمان اس لیے ہیئر ڈریسرز کی دکان لوٹا کرتے تھے کیونکہ ایک اٹیمپ میں جائے وہ ان کو زیادہ موبائل فونز بن جائے کرتے تھے انہوں نے خود انکشاف کیا ہے کہ ایک واردات میں ان کو چھے اور دوسری واردات ان کو آٹھ موبائل فونز ملے اور اس کے بعد سے انہوں نے ہیئر ڈیسرز کی دکان کو ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ملزمان یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بیس کے قریب وارداتیں جو بلدیا ٹاؤن میں کی ہے اور اس وقت وہاں کہ تاجر بھی بہت زیادہ پریشان تھے بلدیا ٹاؤن کے جب یہ وارداتیں انڈرونما شروع ہوئی تھی اور اب کیونکہ ان ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے تو پولیس کا کہنا ہے کہ اب اسٹریٹ کا ان کی وارداتوں میں بلدیا ٹاؤن میں واضح کمی دیکھنے میں نظر آئے گی ٹھیک ہے ان ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ بیس سے زائد وارداتیں یہ کر چکے ہیں احمد رحمان خان آپ کا شکریہ اور کراچی میں کس علاقے کا پانی کس ایریے کو دیا جا رہا ہے وارٹر کمیشن میں ایم پی اے عبد الرشید نے لیاری والوں کا مدہ اٹھایا تو ایم ڈی وارٹر بورڈ اور ایم ڈی سائٹ سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے گئے ارفان الحقی ریپورٹ سنہائی کورٹ میں وارٹر کمیشن کی کاروائی لیاری میں پانی بہران پر منتخب ایم پی اے سید عبد الرشید پیش پورے شہر کے لوگوں کو ہے اس وقت میں لیاری سے ممبر سبائی سیملی ہوں اور اس وقت لیاری میں پانی کا بہت شدید بہران ہے پانی ہوتے ہوئے بھی لیاری کے حصے کا لیاری کو نہیں ملتا ہے کمیشن نے ایم ڈی وارٹر بورڈ ایم ڈی سائٹ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا لیاقتہ بعد میں لیاری ندی کے ساتھ بورنگ کے ذریعے پانی نکالنے کی علاقہ مکینوں نے شکایت کی کہا مافیا ہیوی مشینری سے پانی کھیچ لیتا ہے وارٹر کمیشن نے ایم ڈی وارٹر بورڈ کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا حکام کو وضاحت کے ساتھ پیش ہونے کا حکم حیدر آباد کے علاقے لطیفہ باد میں ریائشی پلوٹس کو کمریشل کر دیا گیا ریجنل ڈائریکٹر ایس بی سی اے کی عدم حاضری پر کمیشن برہم شوکاز نوٹس جاری ڈائریکٹر پلائننگ کو بھی بت کو پیش ہونے کا حکم بنت پاکستان کیس میں عدالتی معاون نے سرکاری دستاویس کے لیے والد کا نام غیر ضروری قرار دینے کی سفارش کر دی ہے سپریم کورٹ نے معاملے پر وزارت داخلہ سے دو ہفتے میں جواب مانگ لیا ہے اسلام آباد سے شہزاد علی کے ریپورٹ تطہیر فاطمہ بنت پاکستان کیس میں اہم مورڈ سپریم کورٹ میں دوران سمات جسٹس ایجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں والد کا نام معلوم ہے تطہیر لکھنا نہیں چاہتی سوال اٹھایا کیا والد کا نام حضف کروا سکتی ہے کیا اس سوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے درخواست گزار کی والدہ کا کہنا تھا کہ والد کا نام لکھنا کوئی قانونی یا شرعی ضرورت نہیں بس ایک فیشن ہے والد کے کالم میں اسی کا نام لکھا جائے جو پرورش کا صحیح حق ادا کرے عدالتی معاون مخدوم علی خان نے بھی اس موقف کی تائید کر دی ملدیت تبدیلی سے متعلق اپنی سفارشات میں کہا کیا اشناکتی کارٹر والد اور والدہ کا نام ضروری ہے بہت سے ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا دیاست بس اپنی معلومات کے لیے نام کا اندراج کر سکتی ہے عدالتی معاون نے یہ بھی کہا کہ والدہیں نامعلوم ہونے پر نادرہ میں فرضی نام درج کیے جاتے ہیں جو اہمکانہ پالیسی ہے سرکاری دستاویج کے لیے والد کا نام دینا تو ضروری ہونا ہی نہیں چاہیے عدالت نے اس پر بدارت داخلہ سے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا کراچی کی محنت کشمہ کو چار سات بعد سکھر پولیس کی کوششوں سے ایک بیٹی مل گئی ساجدہ بی بی کا درد کم نہ ہوا دو بیٹیاں اب بھی لا پتا ہیں سکھر سے ساحل جوگی کی ریپورٹ کراچی قصبہ کالونی کی رہائشی ساجدہ بی بی کو چار سال بعد اغوا کی گئی بیٹی امہ حبیبہ ملی تو خوشی سے ان کے آنسو چھلک اٹھے لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی دکھیاری ماں کی دو اور بیٹیاں نور اور زینت چار سال سے لا پتا ہیں میں تیری بیٹی کی شادی کروا دیتی بس اسے اس نے جھنسہ دیا اور سکھر سے بازیاب امہ حبیبہ کی نشاندہی پر لڑکیوں کے اغوا میں ملوث گروہ کی خاتون سرغنہ کریمہ بی بی کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے اعتراف جرم بھی کر لیا درد کی داستان بنی ساجدہ بی بی کو ایک بیٹی تو مل گئی لیکن باقی دو بیٹیاں کب ملیں گی کچھ پتہ نہیں کیمرمن راہب منگریوں کے ساتھ ساحل جوگی سما سکھر کہیں توتے بول رہے ہیں کہیں فالودے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں پیپلز پارٹی لیڈر نے کہا ایسے اکاؤنٹ ضروری ہوتے ہیں کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کسی کرپ کو نہیں چھوڑا جائے گا اپولیشن لیڈر سن فردوس شمیم نقوی نے دو ٹو کہہ دیا ہے پیپلز پارٹی بے تحاشہ پریشان ہے کچھ توتے بول رہے ہیں کچھ فالودے والے کے ہاں سے پیسے نکلتے ہیں کچھ کسی اور سے نکلتے ہیں اس حد تک نکلتے ہیں کہ جو ان کے لیڈر صاحب اب ٹی وی کے انٹرویو میں جو کہتے ہیں تو وہ رفیق پٹیل صاحب جو بات تھی جنہیں نے کہہ دیا کرپشن تو ضروری ہوتی ہے اب وہ بات ان کے لیڈر نے بھی کہہ دیا کہ بھائی دیکھیں ایسے اکاؤنٹ تو سب لوگ رکھتے ہیں اور یہ رکھنے ضروری ہوتے ہیں اور تم کچھ بھی کر لو تم مجھے نہیں پکڑ سکتے یہ کلیم ٹو فیم ہے اور یہ کلیم ٹو فیم کو انشاءاللہ جب موقع ملے گا ہم انشاءاللہ جو لوگ کرپت ہیں اس ملک میں ان کو چھوڑیں گے اور اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سماغنمائی دیف فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل خان بتائیے گا کہ فردوس شمیم نقوی کا مزید کیا کہنا تھا دیکھیں فواد فردوس شمیم نقوی نے پیپس پارٹی پر شدید تنقید کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر وزیرالہ سن سے گزشتہ کئی دنوں سے ملنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ چار مرتبہ اجلاس ہوا ہاؤسنگ اسکیم کا جس میں وزیر آدم نے وزیر بلدیات کو قائدہ دعوت نامہ بھیجا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور وہ کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے جس کی وجہ سے سندھ میں جو ہاؤسنگ اسکیم کا معاملہ ہے وہ جو ہے دیر ہو رہی ہے اس میں اور سندھ کہ جو شہریوں کے ہاؤسنگ اسکیم ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاری جس کی بڑی وجہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر بھی تنقید کی کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور کھلن کھلن اس بات کی جو کہتے ہیں جو بھی کرپٹ ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور اسے پکلا جائے گا بہت شکریہ آپ کا فیصل خان سابق صدر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ انہیں پھسانے کی کوشش کی جاری ہے نیاب کی وجہ سے وزراء اور افسران پریشان اور خوفزدہ ہیں نواب شامع شائعیے سے خطاب کرتے ہوئے عاصف داری نے کہا کہ وہ پہلے بھی عوام کی خاطر جیل کاٹ چکے ہیں اگر روزگار دینا گناہ ہے تو وہ یہ گناہ کرتے رہیں گے جیل جانے سے نہیں ڈرتے جیل بھی ایمانداری سے کاٹی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پیبلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے اور اب بھی کریں گے بولٹن میں ابھی بریک لیکن اس سے پہلے نیوز اپ ڈیٹ میرا سرکار کے ساتھ جھگڑا چلتا رہتا ہے میری گرفتاری کوئی مسئلہ نہیں مجھے گرفتار کیا تو میں پہلے سے زیادہ مشہور ہو جاؤں گا سابق صدر آسیف علی زرداری کہتے ہیں نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے ڈیل کر کے آئے موجودہ وزیراعظم بھی ڈیل کے تحت آیا ہے ڈیل کرنے والوں کو ڈیلنگ آتی ہے مگر ملک چلانا نہیں قومی ادارہ برائے امراض قلب میں اربو روپے کے اخراجات کیوں نیاب ٹیم اسپطال کا ریکارڈ لینے محکمہ خزانہ کے دفتر پہنچ گئی ترقیاتی بجٹ اور ریگولر بجٹ کا ریکارڈ طلب محکمہ خزانہ کا ریکارڈ کیے لیے سی ایم سیکریٹریٹ سے رابطہ بلٹن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یوم اقبال کی عام چھٹی بحال کی جائے لیگی رہنمان نصار چیما کی قرارداد کی پارٹی رکنے اسمبلی احسن اقبال نے بھی مخالفت کر دی بولے چھٹی کے بجائے محنت کرنا ہوگی پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے کہا کہ ہمیں چھٹی کا سوچنے کے بجائے اقبال ڈے پر مفکر پاکستان کے فلسفے پر روشنی ڈالنی ہوگی نو نومبر کو اقبال ڈے پر چھٹی بحال کی جائے لیگی رکنے قومی اسمبلی نصار چیما نے قرارداد ایوان میں پیش کر دی اپنے اضافہ کر دی ہے آپ ان کو کرٹیل کریں ان میں کمی کریں اقبال کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں کہ اس کا مقام اس کو نیچے گر کہ ڈیگریٹ کیا جائے اس کو احسن اقبال نے اپنے ہی پارٹی رکنے اسمبلی کے قرارداد کی مخالفت کر دی پی ٹی آئی کے رکنے اسمبلی شہریار آفریدی بولے اقبال ڈے پر پکنک نہیں کام کا سوچنا ہوگا ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گروں میں آرام سے بیٹھ کے پکنک اور ٹی پارٹیز اور سکون سے زندگیہ گزارے بلکہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو دن رات محنت کرتی ہیں شہریار مزاری بولی یوم اقبال پر اسکولوں اور احوان میں اقبال کے ویجن پر روشنی ڈالنی چاہیے ارکان قومی اسمبلی کا یہ بھی کہنا تھا کہ چھٹیوں کے چکر میں پڑ گئے تو ترقی آفتہ قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوہدہ جمہو کشمیر منا رہی ہیں آج کے دن بھی جمہو کشمیر پر قابض بھارتی فوج ریاستی دہشتگردی سے بازنائی شہدہ کے دن والوں پر حملے کر کے دو کشمیریوں کو شہید کر دیا کئی کشمیری نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدہ جمہو منا رہے ہیں یہ وہ دن ہے جب ڈوگر فوج اور ہندو بلوائیوں نے پاکستان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا دریائے توی سرخ ہو گیا تھا اور گلی کوچے خون سے بھر گئے تھے 1947 کے اندر اسی دن ہندوستان نے ظلم کے پہاڑ گرائے جمہو کشمیر کے لوگوں کے اوپر اور آج تک روحے کام چاہتی ہیں اس ظلم کی داستان جب بھی کبھی یاد آتی ہے اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے اندوستان کی آرمی اندوستان کی سٹیٹ ہمارے خون کی پیاسی ہے پاک فوج نے یوم شہدائے جمہو پر کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی بھارتی فوج جبر سے کشمیریوں کو سیاسی جدجہت سے نہیں روک سکتی مقبوضہ وادی میں قابض فوج کی دہشتگردی جاری ہے شوپئیاں میں تلاشی کی کاروائیوں کی آڑ میں مزید دو کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ڈوڈا سے درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا شہید ادریس سلطان اور آمیر حسین کا جنازہ اٹھا تو ہر آنکھ اشک بار کی ایک ہفتے کے دوران دس نہتے کشمیری شہید اور سینکھ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں پکی نوکری نہ ملنے پر کانٹریک ملازمین نے لاہور میں سیول سیکریٹیریٹ کے سامنے ڈیرے ڈال لیا ہیں مظاہرین کپڑے اور بستر ساتھ لیا آئے کہتے ہیں کہ جب تک نوٹفیکیشن نہیں ملتا سڑک پر ہی بسے رہو گا محمد علی جڑ کی ریپورٹ خواتین نے بچے اٹھا رکھے ہیں مرد حضرات سفری بیک ساتھ لائے ہیں اور ارادہ ہے لمبے دھرنے کا مظاہرین احتجاج کرنے بائیس ازلا سے لاہور آئے ہیں کوئی بہبود عبادی کا ملازم ہے تو کوئی محکمہ تعلقات عامہ کا مگر مطالبہ سب کا ایک ہے مزاہرین سے اظہار جگجہتی کے لیے کلرک اسوسییشن کی مرکزی قیادت بھی احتجاج میں شامل ہے احتجاج کے بائیس سیگیٹریٹ کے باہر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے اب کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں ملک میں حالیہ سردی کی لہر آرزی ہے محکمہ موسمیات نے آئیدہ دنوں میں درجہ حرارت بڑھنے کی پیش گوئی کر دی چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاس کہتی ہیں رواہ ہفتے بارشوں کا کوئی امکان نہیں خوشک موسم برقرار رہے گا جو وینٹس چلی ہیں ان کی وجہ سے ڈاؤن ہوئے لیکن دوبارہ سلائٹلی رائز ہو جائے اور کوئٹا میں تھنڈی ہواوں نے وادی حنہ کے پتوں اور پھولوں کا رنگ تبدیل کر دیا درجہ حرارت منفی دو پر آگیا ہے ایسے میں سیہ بھی تھنڈے تھنڈے موسم اور قدرتی نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں نور الارفین کی ریپورٹ کوئٹا میں سرد ہوائیں چلیں تو دل فری وادی ہنہ سرخ پیلے اور سنہرے رنگوں میں ڈھل گئی ہرے پتے سرخ اور نارنجی رنگ کی ہو کر درختوں سے گرنے لگے زمین پر چاہ بجا سنہری پتوں کی چادر بچ گئی حسین وادی کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے کوئٹا سمیت ملک کے دیگر علاقوں سے آئے سیہہ بھی قدرتی نظاروں سے خوب محضوظ ہو رہے ہیں بڑوں کے علاوہ بچے بھی خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں موسم کی تبدیلی سے گرنے والے پتے اور پھول جانوروں کیلئے خوراک کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں ویسے تو ہر موسم میں یہاں آنا اچھا لگتا ہے لیکن پجھڑ کے موسم میں یہ حسین وادی انسان پر سہر تاری کر دیتی ہے کیمرمن زفر بلوش کے ساتھ نول اور فیصل آباد کی مٹی نے جہاں بڑے بڑے فن کار پیدا کیے وہی ننہ موسیقار بھی کسی سے کم نہیں ہے سور سنگیت کے متوالے تین کلاس فیلوز سے ملوا رہے ہیں عبدال حد عمر کے کچھے مگر سوروں کے پکے فیصل آباد کے سرکاری سکول میں ساتھ می جماعت کے تالی علم سکندر حیدر علی اور امیر عباس اپنے فن میں استاد ہیں بریک ہوتے ہی کلاس روم میں سنگیت کا دور شروع ہو جاتا ہے امیر عباس ڈیسک بجاتا ہے تو حیدر علی اور سکندر سوروں کی محفل گرماتے ہیں پورا سکول ہی ننے فنکاروں کا دیوانہ ہے ہمیں اس کا گانا بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا گاتا سبق سبق یاد ہو نہ ہو مگر انہیں سور پورے یاد ہیں جناب پہاڑوں سے اچھی اور سمندر سے گہری پاک چین دوستی میں نئے باپ بس روانہ ہوئی بس مسافر بڑے پرجوش دکھائی دیئے خوبصورت وادیوں سے گزرتی یہ بس 36 گھنٹے میں چین کے شہر کاشکر پہنچے گی مسافروں کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں پاک چین بس کا دو طرفہ کرایہ 23 ہزار روپے رکھا گیا ہے جس میں مسافروں کے ناشتے کی سہولت بھی شامل ہے ابتدائی طور پر بس پیر اور ہفتہ کے روز روانہ ہوگی پاک چین کے جھنڈے سے سجی یہ بس جہاں مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچائے کو ایک دوسرے کے قریب لائے گی وہیں یہ راستے کے دلکش مناظر سے مسافروں کو محضوس ہونے کا پورا موقع فراہم کرے گی کیمروین اکوال حان کے ساتھ ارشد ورک سما لاہور اور آگے دیکھئے عشق حقیقی کی تصویر کشی اور چار سردہ میں ایک ایسا رابطہ پل بھی ہے جہاں سے گزرنے کے لیے گھر سے مکمل تیاری کے ساتھ نکل پڑتا ہے ایسی کیا تیاری ہے جانتے ہیں اجاز خالد کی ریپورٹ میں درجن و دیہاد کو چار سدہ شہر سے ملانے والا دریائے جنیدی پر بنے پل سے گزرنا آسان نہیں گاڑیوں مارچ دوہزار سترہ میں پل کی تعمیر نو کا افتتا تو ہوا لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے دیر سال بعد بھی کام کا آغاز نہ ہوا 39.6 میلین کا پراجیکٹ ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی اس پر کام شروع ہوگا اور کوشش ہم کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن مکمل ہو سکے ہم کوشش کریں گے اور یہ جو مشکلات ہیں انشاءاللہ ہو جائیں شہری کہتے ہیں خستہ حال پل کا مرمتی کام جلد شروع کر کے مسافروں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے اعجاز خالد سما چار سدہ اور یہ منڈی اگر شہر کے وص میں ہو تو کس قدر مشکلات ہوتی ہیں حیدرباد شہر کے بیچوں بیچ بنی سبزی منڈی آرتیوں اور شہریوں کے لئے سڑک سے گزرنا محال بن گیا صبح سے شام تک چوک پر گاڑیوں کا حجوم لگا رہتا ہے حالہ ناکہ پر نیو سبزی منڈی کا تعمیرات کام مکمل ہوئے دس سال بیٹ گئے شہر سے باہر منڈی کی منتقلی میں تاخیر انتظامیہ نے سیلا متاثرین کی یہاں رہائش کو خرار دیا سند گومنٹ کی طرف سے جو ایڈی پیز آئے تھے تو وہاں پہ جو انہیں ڈیکلیریشن ہو گیا تھا اس وجہ سے سٹوپیج ہو گئی تھی اب ہی ساتھ کے روڈ ہمیں ریسی ہوئے ہیں اس پہ ریبلیٹیشن ہے اب ہم کہتے ہیں سبزی منڈی کی منتقلی سے ٹرافک کے مسائل کے ساتھ ساتھ پھیلنے والی گندگی میں بھی کمی آئی گی کامیرامین شفات علی نوحانی کے ساتھ پون کمار سما حیدرباد شیشے کو نزاکت کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ شیشے کا ٹکڑا ٹکڑا جوڑ کر اس سے شہکار بنا لیتے ہیں اسلامباد کے لوگ ورسہ میں شیشہ گری کے کچھ ایسے ہی ٹکڑا جوڑ کر ارکریزی کرنی پڑتی ہے پھر جب محنت کا حاصل سامنے آتا ہے آنکھیں خود حیرت سے تصویر بن جاتی ہیں شیشہ گری کا یہ آٹھ مولیہ عہد کی یادگار ہے شیشہ گری جو کبھی برے صغیر میں بہت مقبول تھی اب زوال کا شکار ہے اس نازک پھن کو زمانے کی ٹھوکر سے بچانے کے لیے سرکاری سرپرستی کی بھی ضرورت ہے اپنی بقا کی جنگ لڑتے میرر آٹھ سے جڑے کاری گر آج بھی اپنے فن میں بھرپور مہارت رکھتے ہیں شیشہ گری کا نازک کام جہاں اشتیاد کا تقاضہ کرتا ہے وہی کاریگر اور ہنر کے کمال کا امتحان بھی ہے کیمروین دیافت عباسی کے ساتھ شیزاد علی سما اسلام آباد